حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ اہود سے پہلے مجھ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ ہم اللہ سے اپنی اپنی عارضوں کی دعا کریں میں نے کہا اچھا ہم ایک کنارہ ہو گئے پہلے میں نے دعا کی الہی جب کل دشمن سے میرا مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو حملہ میں بھی مجھ سے سخت ہو اور مدافعہ میں بھی پورا ہو اور ہم لڑیں میرا لڑنا تیرے لیے ہو پھر مجھے فتح ہو میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سمان لے لوں میری اس دعا پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آمین کہا پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے دعا کی کہ الہی کل ایسے مرد سے جوڑ ہو جو حملہ اور مدافعہ میں کامل ہو ہم دونوں لڑیں میرا لڑنا تیری راہ میں ہو پھر وہ مجھے قتل کر ڈالے پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے پھر جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو دریافت فرمائے کہ عبداللہ تیری ناک اور کان کیوں کٹے گئے تب میں ارز کروں تیری راہ میں اور تیرے رسول کی راہ میں تب تو فرمائے کہ ہاں تو سچ کہتا ہے ساد رضی اللہ تعالی عنہ کا کول ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی چنانچہ یہ بزرگ گوار اسی کیفیت سے شہید ہوئے